پاکستان میں دوہزار تئیس کا آخری سورج غروب ہو گیا غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے نیو یئر کی تمام سرکاری تقریبات منسوخ آتش بازے کی تمام اجازت نامیں بھی منسوخ کر دیے گئے نیجی سطح پر عوام کو انتہائی سادگی سے نیو یئر منانے کی تلقین کی گئی پولس نے بھی کڑے انتظامات کیے منچالوں کو دھر لیا جائے گا ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی ملوے سفرات کے خلاف اقرام قاتل کی دفعات کی تحت مقدمات درج کیے جائیں گے لیٹرننگ افسران نے کپتان کے کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا دیا تحریک انصاف کے کپتان نائف کپتان سمیت تمام بڑے کھلاڑی گراؤنٹ سے آؤ زین کریشی مہربانوں پویز الہی مونس الہی کیسرہ الہی شہریار آفیدی علی محمد خان عثمان ڈار کی والدار عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات مسترد آزم سواتی قاسم سوری جلفی بخاری اسد کیسر شہرام ترکی حماد اظہر یاسمین راشد سنم جعوید آئیشہ نظیر جٹ اور زرتاج گل کے کاغذات بھی مسترد جہانگیر ترین علیم خان جعوید حاشمی کے کاغذات منظور سابق وزیراعلا عثمان بزدار کو پی پی دو سو چوراسی سے الیکشن لڑنے کی اجازت ایمکیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور امیر جماعتی اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کلیر قرار آئی پی پی کے فروخ حبیب فردوس آشکاوان اور ہمائیو اختر کے کاغذات منظور چیرمن سینٹ سادق سنجرانی میر سرفراز بگٹی شاہ زین بگٹی کو بھی اجازت بی این پی کے سربراکتر مہنگل کے تمام حلقوں سے کاغذات مسترد فواد چہدری کی اہلیہ حبا فواد سمید کاغذات مسترد ہو گئے شیخ رشید اور راشد شفیق کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلے دائر کرنے کا عمل شروع اپیلے جمع کروانے کا عمل بہت تک جاری رہے گا فیصلے دس جنوری تک کر دیے جائیں گے امیدواروں کے نظر سانی شدہ فہرست گیارہ جنوری کو آویزہ کی جائے گی کاغذات واپس لینے کی تاریخ بارہ جنوری ہوگی انتقابی نشانات تیرا جنوری کو الوٹ کیے جائیں گے مقصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال تیرا جنوری تک ہوگی مقصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کو حتمی فہرست دس جنوری کو جاری کی جائے گی منی لانڈرر اور چور کی تاج پوشی کے لیے تمام قانون اور ذابطوں کا جنازہ نکالا گیا میں سولہ مرتبہ وزیر رہا اور مجھ پر ریسٹ ہاؤس کا الزام لگا دیا مجھ پر ایک ہی الزام ہے کہ میں سچا ہوں میں اصلی اور نسلی بندہ ہوں شیخ رشید کلال حویلی کے باہر نیوز کانفرنس کہتے ہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ کبھی مری کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا سپریم کورٹ نے بھی مجھے صادق اور امین کہا کل تک مجھ پر کوئی الزام نہیں تھا پھر نہ اہل قرار دے دیا گیا ریٹرننگ افسر نے تحال مجھے کوئی کاپی نہیں دی کل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاؤں گا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یقصہ ہونی چاہیے انتخابات میں کسی جماعت کو ترجیح نہیں ملنی چاہیے الیکشن سے پہلے یہ تاثر ظائل ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت حکومت میں آئے گی صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالیں گے سابق وزیر آزم یوسف طزا گلانی کی نیوز کانفرنس کہا بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میسا کے جمہوریت ہوا ہم نے اس پر پچاسی فیصد عمل درامت کیا کچھ نکات پر کام نہیں ہو سکا تھا ہم آئین کو دوبارہ اصل شکل میں لے کر آئے کوئی بھی حکومت پیپس پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی ہم پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہے ہیں سعید غری نے کہا پی ٹی آئی کو بھی انتخابات کا حق ملنا چاہیے چاہتے ہیں پی ٹی آئی میدان میں ہو پھر ہم جیتے ہیں عرفان اللہ مروت کے دور میں یہاں بدماشی چلتی تھی یہ شریفوں کا علاقہ ہے یہاں گھنڈوں کی کوئی جگہ نہیں چار نشستوں سے کاغذات مسترد ہونے پر اختر منگل کا شکفہ نواز شریف کے اقامہ کے بنیاد پر سزا ہوئیں نواز شریف کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں لگتا ہے کہ ہماری باتیں اور معاقب پسند نہیں آیا اتھر بی این پی رہنم اختر حسین لانگو کا فیصلے کی کاؤپیز نہ ملنے پر اعتراض کہا کہ ہمارے دیشتر امیدباروں کے کاغذات مسترد ہوئے امیدبار آرو آفیسر کے باہر موجود ہیں مگر سرکاری عملہ غائب ہے مسترد شدہ آجر کی کاؤپی نہیں دی جا رہی اپلیٹ ٹریبیونلز میں کیسے جائیں گے کراچی کو کھنڈر بنانے والے لاہور آگئے لیول پلینگ فیلڈ وہ مانگ رہے ہیں جو جرنیلوں اور ججوں کی وجہ سکتدار میں آئے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کرنے والے گھروں کو چلے گئے آٹھ فروری کو اٹھائیس مہ اور نو مہ والوں کے درمیان مقابدہ ہے لیگی رانواز ساد رفیق کا لاہور میں ورکرز کنونچن سے خطاب بولے ہم نے پنجاب کو بدل دیا پی ٹی آئی نے کئی پی میں کون سا اسپسال بنایا ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اتاتارہ نے کہا الکا ایک سو ستائیس میں بلہ تو نہیں آیا مگر بلاول آ گیا پیولز پارٹی نے کراچی میں کون سا کام کیا جو لاہور کا روح کر لیا لاہور نے نواز شریف سے عشق کرتا ہے جب بھی قوم پر برا وقت آیا تو نواز شریف ہی عوام کو یاد آیا نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ڈیڈ لاک برقرار مذاکرات میں تاتو لاؤ گیا ذرائع جے یو آئی کے مطابق سندھ میں سیٹوں کی تقسیم پر اختلاف تھا پنجاب میں بنائی گئی کمیٹی میں بھی نون لیگ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا کیپی میں بھی زیادہ سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے لاہور میں نواز شریف اور شہباز شریف کے مقابل اپنے امیدوار اتار دئیے کمیٹیز کی سفارشات پر فیصلہ اب نواز مولانا ملاقات میں ہوگا مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے لیے رابطیں جاری ہیں آئی پی پی اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایجسٹمنٹ پر بات چل رہی ہے سیٹ ایجسٹمنٹ ہو گئی تو میں اینے سیتانوے سے الیکشن لڑوں گا پارٹنر سے ٹکٹ نہ بھی ملا تو آزاد حیثیت سے کھڑا ہوں گا آئی پی پی رہنواہ حمایو اختر خان کی تانگیہ والا میں پریس کانفرنس بولے یہ علاقہ ایک ہی خاندان کو ووٹ دیتا آیا ہے اس خاندان نے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں دیا اگر ایک سیاسدان چھہتر سال تک کچھ نہ کر سکتا تو آئندہ چھہتر سال بھی کچھ نہیں کر پائے گا ہم تجربہ کار لوگ ہیں علاقے کی ترقی ہم ہی کریں گے دوہزار تئیس پاکستانیوں کے لیے تاریخ کا مشکل ترین سال تھا تاریخ کی بدترین مہنگائی بدحال میشت دے کی شدید ترین سیاسی بہران تھا دعا ہے کہ دوہزار چوبیس کا سورج ایک نئی روشنی اور امید لے کر تلو ہو اصدمر کٹوئی ماضی میں میر نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے آ کر ایم سی میں مختلف اصلاحات کی انگلستان جوہر میں عربوں روپے خرچ کر کے نئی سڑکیں بنائیں اب وہاں کیا ہو تو سیاسی جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں وال چاکنگ اپنے گھروں میں کیا کریں میر کراچی مرتضی وحاب کی نیوز کانفرنس کہا وسیم اختر کے دور میں پورے سال میں ایک اشاریہ دو عرب روپے خرچ ہوئے مہانہ آسطن آمدن سو میلین آ رہی تھی ہمارے دور میں مہانہ آمدن دو سو میلین ہوئی پر امید ہوں اگلے چھے ماہ میں آمدن میں مزید اضافہ کریں گے کی ایم سی جو پیسہ اکٹھا کرے گی اس کا فیصلہ منتخب کمیٹی کرے گی ایک ایک پیسہ شہر کی فلاہ و بہبود پر خرچ ہوگا سیکیورٹی فورسز کا آباران کے علاقہ مشقعی میں انٹالیجنس بیز آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حلاف آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردو کا ٹھکانہ تباہ ہتھیار اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا علاقے میں دیگر دہشتگردو کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جا رہے ہیں بلوچستان میں امن و استحقام اور ترقی کا عمل سبوتاج نہیں ہونے دیں گے ملک کے ولای علاقے شدید تھن کی لپیٹ میں پارہ نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا اسکردو کا درجہ حرارت منفی ساتھ گلگت کا منفی پانچ اسطور کا منفی دو اور ہنزہ میں منفی ایک ریکارڈ کیا گیا گلگت بلدستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی عبر علود بلوچستان کے شمالی ازداء میں موسم سرد اور مغربی اجلا میں مطلع جزوی عبر علود ہے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور پشک ہے ٹک ٹاک کا جنون جان کو آ گیا سرائے عالمگیر میں ٹک ٹاک فیڈیو بناتے ہوئے دو بہنوں کی تقرار ایک نے فائرنگ کر کے دوسری بہن کو قتل کر دیا پولس نے بھائی کی مدائیت میں مقدمہ درج کیا ایف آئی آر کے مطابق سبا نے تقرار کے بعد ماریا پر فائرنگ کر دی مقتولہ کو سینے پر گولیاں لگیں موقع پر یہ جان بہاق ہو گئی فائرنگ کرنے والی سبا کی عمر چودہ سال دورہ نیوزیلینڈ کے لیے چھے روزہ کیمپ کا تیسرا دن کھلاڑیوں نے سینیریو میچ میں حصہ لیا فخر زمان افتخار احمد اور آزم خان سمیت تمام کھلاڑی پریکٹس میچ میں شریک ہوئے محمد حسنین نے بالنگ کی مشکیں کی ہائی پرفارمنس کوچ یاسر عرفات نے ٹریننگ سیشن کی نگرانی کی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز بارہ سے اکیس جنوری تک نیوزیلینڈ میں کھلی جائے گی